دکھ سوک مٹھی بھر چاہت شامل ہیں آپ نے کئی خیراتی کاموں خصوصاً دوہزار دس میں پاکستان میں آنے والے سلاب کے دوران فلاہی کاموں میں بھی حصہ لیا فن، فلم، ٹی وی، ادھاکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے محترمہ سائمہ شاہ ریشم وزدارتی عزاز براہ حسن کارکردگی عطا کیا ہے جناب ہمائیوں صحیح جناب ہمائیوں صحیح پاکستان کے مشہور فلم اور ٹی وی ادھاکاروں میں سے ایک ہے جو ایک قابل ذکر پروڈیوسر بھی ہے آپ نے انیس سو پچانوے میں اپنے کریئر کا غاز کیا آپ پچاس سے زائد ٹی وی ڈراموں اور پندہ فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں دوزار دس میں آپ نے سکھ سگما پلس کے نام سے اپنی پروڈکشن کمپنی کا غاز کیا اور اب تک پچاس سے زائد دراموں اور پانچ فلموں کو پروڈیوس کر چکے ہیں آپ نے میاری ڈراموں میں اپنی کارکردگی سے اپنے سامین کو محسوس کیا آپ نے پاکستانی سنما کی بحالی میں مسالی کردار ادا کیا حالی میں آپ نے ایک ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو پیش کیا اور اس میں ادھاکاری کی جو پاکستان ٹیلیویشن کی تاریخ میں سب سے بلند ریٹڈ ڈراما سیریلز میں سے ایک ہے فن ادھاکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان نے جناب ہمائیو سعیب کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی اطاق کیا جناب علی زفر جناب علی زفر ایک پاکستانی گلوکار نغمہ نویس اداکار مصنف شائر پروڈیوسر مصور اور سماجی شخصیت ہیں آپ نے اپنی فنی سفر کا آغاز ایک گلوکار کی حیثیت سے کیا اور اپنے تارفی آلبم ہکہ پانی سے بے پناہ شعرت حاصل کی ڈراما سیریز کانچ کا پر لندہ بازار میں اداکاری کے ذریعے آپ نے ٹیلیویشن پر بحیثیت اداکار اپنا لوہا منوایا آپ نے بہت سی مشہور ملکی اور غیر ملکی فلموں میں بھی کام کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی دوبارہ بحالی میں اہم کردار ادا کیا آپ نے علی زفر فانڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو مختلف سماجی کام کرنے میں سرگرم عمل ہے اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے بہت سے فلائی اداروں کے لیے سماجی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں فنی گلوکاری کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہور پاکستان نے جناب علی زفر کو صدارتی عزاز براہ حسن کارکردگی اتا کیا ہے سرمت سہبائی جناب سرمت سہبائی نے گورنمنٹ کالج لہور سے انگریزی عدب میں ماسترز کی دگری حاصل کی اور انیس سو ارسٹھ میں پاکستان ٹیلیویشن سے منسلک ہو گئے پاکستان اور بیرون ملک میں آپ فن اور ثقافت میں اپنا اخترائی نکتہ نظر کی بنا پر ایک منفرد شاعر اور ڈراما ہدایتکار کے طور پر پیچھانے جاتے ہیں انیس سو ستتر میں آپ کا پیش کردہ ڈراما نیا قانون نے بہترین لکھاری اور ہدایتکاری کا پی ٹی وی ایوارڈ حاصل کیا آپ کے ٹرک آٹ اور ہائی وی کی ثقافت کے بارے میں آپ کی دستاویزی فلم کو انیس سو نینانوے میں ہیمبرگ میوزیم جرمنی انیس سو نینانوے میں آسلو فلم فیسٹیول اور دوزار آٹھ میں روس کے فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا آپ کے سٹیج ڈراموں کے مجبور شک صبح وویلہ پتلیوں کا شہر شامل ہیں پاکستانی سنما میں چھ مائی دوزار سولہ کو آپ کی ریلیز کی جانے والی فلم مہمیر کو نیشنل آسکر کمیٹی کی جانے سے آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا فن ڈراما نویس ہدایتکار شاعر کے شعبے میں آپ کی بے مثال کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان نے جناب سرمت صحبائی کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کی نمشیرہ وصول کریں موترمہ اندو مریم میٹھا موترمہ اندو مریم نے انیس سو انچاس میں ایس پنجاب یونیورسٹی ڈیلی سے بی اے آنرز انیس سو اکانوے میں میرینڈا ہاؤس ڈیلی یونیورسٹی سے ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی آپ نے مختلف سات سات سے سات سال کی عمر میں رکس کی تربیت حاصل کرنی شروع کی لاہور کی اوپنے یا تھییٹر میں آپ نے تیرہ برس کی عمر میں رکس کا مظاہرہ کیا آپ تیس سال سے زائد عرصہ تک لاہور اور راولپنڈی میں رکس ڈراما اور تھییٹر کی پیشکش میں شامل رہی آپ نے امیر خسرو اور گل بدن کی کہانی کے نام سے دو تاریخی میوزیکل ڈانس ڈرامے تحریر تحریر کیے اور حداعیت کاری کی آپ کے کلاسیکل اور جدید رکس بیجنگ ومن کانفرنس دوہزار چار اور دوہزار سترہ میں شامل کیے گئے فن رکس کوریوگرفہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کی اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان نے محترمہ اندو مریم مٹھا کو صدارتی عزاز براہ حسن کارکردگی اطا کیا ہے جناب فرحان محبوب جناب فرحان محبوب پہلی بار بین الاقوامی توجہ کا مرکز اس وقت بنے جب آپ نے شیفیلڈ یوکے میں جنوری دوہزار دو میں بریڈش جونئر انڈر فرفٹین اوپن جیتی ایک سال بعد آپ نے صرف چودہ سال کے عمر میں ایشن جونئر انڈر نائنٹین چیمپینشپ حاصل کی دوہزار سولہ میں آپ نے متعدد ٹورنمٹس جیتے اور ان مقابلوں میں پہلے نمبروں کے بین الاقوامی کھلاڑیوں کو ہرائے دوہزار اٹھارہ میں آپ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے ٹیم چیمپینشپ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور ملک کے لئے عزازات حاصل کیے مجموعی طور پر آپ نے دوہزار دس سے اب تک پانچ گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں کھیل سکوش کہ شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جہور پاکستان نے جناب فرحان محبوب کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی اطاق کیا ہے مولانا تارک جمیل مولانا تارک جمیل انیس سو ترپن میں پیدا ہوئے تعلیم کے حصول کے بعد آپ ایک مذہبی سکولر مصنف اور استاد بن گئے آپ نے گلدستہ اہل بیعت کے نوان سے ایک کتاب تصنیف کی آپ فیصل آباد میں حسین گرام سکول اور مندرسے کے نام سے ایک سکول چلاتے ہیں جس کی مختلف شہروں میں مختلف شاخیں ہیں آپ کے نام سے لہور میں بچوں کے لیے سیرت کا ایک منصوبہ بھی چلا رہے ہیں آپ غریب طبقے تک رسائی حاصل کر کے غریب مریضوں کے اندراج اور غریب مریضوں کو بلا موافضہ ہسپتال چھوڑنے اور واپس پنچانے کے لیے فری ایمبلنس سرویس بھی فرام کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں آپ تمام دنیا میں خطبہ دے چکے ہیں اور تمام عالم میں اسلام کے نمائندہ ہیں آپ نسلی اور فرقہ ورانہ ہم اہنگی کے حامی ہیں مذہبی سکولر کی حیثیت سے آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے مولانا تارک جمیل کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی اطاق کیا جناب عبد الماجد پوریشی جناب عبد الماجد پوریشی پشاور سے تعلق رکھنے والے سماجی خدمات میں متحرک اور فلائی کاموں میں سرگرم ایک قابل تقلیب نوجوان ہیں دوزار دس میں جامع پشاور سے کمپیوٹر سائنس میں اپنی ڈگری کی تکمیل کرنے اور ایک انجنئرنگ کمپنی میں بطور آئی ٹی پروفیشنل خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے دوزار چودہ میں اپنی تنخواہ سے پشاور کے غریب اور بے گھر لوگوں کو غذا فراہم کرنے کے مشن کا آغاز کیا آپ ترس فانڈیشن کے نام سے ایک غیر منافع بخش تنظیم کے بانی ہیں جو زیادہ تر پشاور میں رہنے والے خیبر پختون خواہ کے ہزاروں ضرورت باند افراد کنکد رکم غذا کپڑوں دعاوں اور علاج میں معاونت کی صورت میں مدد فراہم کرتی ہے جن میں زیادہ تر بے بائیں یتین مریض مازور افراد بے گھر ضعیف شہری اور کم راتی آفتہ لوگ ہوتے ہیں رفاہ عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے جناب عبد الماجد قریشی کو صدارتی اعزاز براہ حسن کارتردگی عطا کیا ہے جناب محمد فہیم جناب محمد فہیم انیس سو تریپن میں لیکر آرٹ سے منسلک ایک معروف خاندان میں دیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے جنری کا کام یا لیکر ورک ایک صدیوں پرانا ہنر ہے آپ کے فن پاروں کی نمائش الحمرا آرٹ کانسل ٹریڈ ویلمنٹ آفورٹی پاکستان پاک چائنا فرنشپ سینٹر امریکی سفارت خانے آسٹریلین برطانوی اور کنیڈین ہائی کمیشنز بغیرہ میں ہو چکی ہے آپ کئی سربراہ نے مملکت کو بھی اپنا کام توفتاً پیش کر چکے ہیں جن میں برطانیہ کی ملکہ اور فرانس کے سابق صدر موطرم فغانسو مطرم بھی شامل ہیں فن جنبزی کا کام کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکرتگی کے اطراف میں صدر اسلامی جہموریہ پاکستان نے جناب احمد فہیم کو صدارتی عزاز برائے حسنکار کردگی ادا کیا ہے لیٹ ڈاکٹر تارک شفی ڈاکٹر تارک شفی گریجویٹی گریجویٹی ڈاکٹر تارک شفی ڈاکٹر تارک شفی ڈاکٹر تارک شفی موسیقی 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 موسیقی